بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو پست کرے کسی کو بلند جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ تو دہنے ہاتھ والے سبحان اللہ دہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آپ تابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی اور میوے جس طرح کی ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت سے تیہ کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے آمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ بہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں وطلح منضود اور تیہ بتیہ کیلوں وظل ممدود اور لمبے لمبے سائوں ومائم مسکوب اور پانی کے جھرنوں وفاکہت کسیرہ اور میوہائے کسیرہ کے باغوں میں لا مقطوعت ولا منوعہ جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے وفرش مرفوعا اور اونچے اونچے فرشوں میں اننا انشعناہن انشاء ہم نے انہوروں کو پیدا کیا فجعلناہن ابکارا تو ان کو کماریاں بنایا عربا اترابا اور شہروں کی پیاریاں اور ہم عمر لی اصحاب الیمین یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے سلت من الاولین یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں وثلت من ال آخرین اور بہت سے پیشلوں میں سے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں یعنی دوزق کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنماء یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنسِ الْعَظِيمِ اور گناہِ عظیم پر اڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا وَالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو لَآکِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّونَ تھوہر کے درخت کھاؤگے فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اور اسی سے پیٹ بھروگے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ بِنَ الْحَمِيمِ اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیوگے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ اور پیوگے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں آذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ جزا کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں عَلَىٰ أَن مُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم ہیں ہی بِن اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو اَأَنْتُمْ عَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِئَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے اَفَرَأَيْتُمُ الْنَّارَ الَّتِي تُورُونَ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتی فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ترجعونہا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ تو اس کے لئے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ اور اگر وہ جھتلانے والے گمراہوں میں سے ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمِ تو اس کے لئے کھالتے پانی کی زیافت ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمِ اور جہنم میں داخل کیا جانا إِنَّا ذَالَهُ وَحَقُّ الْيَقِينَ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الْيَقِينَ ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو موسیقی